السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب خیریت سے ہوں گے میلے کف اور کالر کو صاف کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی آسان ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی لائف کو بھی بنا دینے والی ہیں بہت ہی ایزی فرنڈز اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشین واش میں کف اور کالر کو بغیر برش لگائے آپ کیسے ازلی واش کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے لیے میں آپ کی تینک فل ہوں لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم شرٹس کو ہینڈ سے واش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لیڈیز کیا کرتی ہیں کہ یہ کالرز کے اوپر جو میل کا رنگ بن جاتا ہے ان کو صاف کرنے کے لیے رگر رگر کر برش لگاتی ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ کالرز بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں شرٹ نہیں ہوتی ہے اور کالر بلکل بیکار ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے جی آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی ایزی سے میتھڈ شیئر کروں گی جس سے آئندہ آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا اور آپ بڑی ایزلی اپنی شرٹس کے کالر کو صاف کر لیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پیڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بولیے گا یہ میرے پاس 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کی شرٹس ہیں جن کے کالرز پہ کافی زیادہ میل جم چکی ہے آج مجھے انہیں ہینڈ واش کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ میں انہیں ڈیٹرجنٹ میں ڈپ کر کے رکھوں میں ان کے کالرز کو پلین کر لوں گی تو اس کے لیے جی میں لینے والی ہوں یہ دو چیزیں جی ہاں یا آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی شیمپو لیکن شیمپو وائٹ ہونا چاہیے کلرڈ نہ ہو اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ کسی بھی ڈش واشر کا یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آج میں یہ دونوں اپلائے کروں گی اور آپ کو ڈیزلٹ چیک کروں گی تو یہ فرس شرٹ جس کا کالر کافی میلہ تھا اس کے اوپر میں نے یہ تھوڑا سا شیمپو لگا دیا ہے اور اب میں نے لیا ہے ایک ٹوٹ پرش اس کو ہلکا سا پانی میں میں نے ڈپ کر لیا ہے کیونکہ میں نے پہلے کالر کو گیلا نہیں کیا ہوا تھا تو بس اب جی اس کی ہلپ سے ہلکا ہلکا میں شیمپو کو رب کرتی جاؤں گی کالر کے اوپر اور بس اب میں اس کو چھوڑ دوں گی فائی منٹس کے لیے اسی طرح یہ میرے پاس جو سیکنڈ شرٹ ہے اس کے اوپر میں لکا رہی ہوں یہ لیکور ڈش واشر کسی بھی کمپنی کا آپ یہ دونوں چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح سے برش کی ہلپ سے میں نے ہلکا ہلکا رب کر لیا ہے اور اس کو بھی فائی منٹس کے لیے چھوڑ دیا ہے تھرڈ شرٹ کے اوپر بھی میں نے شیمپو اپلائی کیا ہے تو چلیے اب فائی منٹس کے بعد آپ کو زلجک کرواتی ہوں تو فائی منٹس کے بعد اب دوبارہ سے وہی ٹوت پرش لے کے میں اس کو ہلکا ہلکا شرٹ کے کالر کے اوپر رب کروں گی دیکھیں لائٹلی میں اس کو رب کر رہی ہوں ویسے بھی یہ برائش سوفٹ ہے اور اس سے شرٹ کے کالر کو کوئی نقصان نہیں ہونا تو بس یہ رب کرنے کے بعد اب میں اسے کرنے لگی ہوں واش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل جو ہے وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہے تو یہ جی پانی سے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد شرٹ کو ڈیٹرجٹ میں ڈپ کریں اور پولی شرٹ کو واش کر لیں اور یہ دیکھیں شرٹ کے اوپر سے میل بالکل صاف ہو چکی ہے اور کالر بڑے اچھے سے نیٹ ہو چکا ہے بغیر کسی برشنگ کے جی تو اب یہ سیکنڈ شرٹ ہے اس کے اوپر میں نے شیمپو لگایا تھا اس کو بھی اسی طرح برش سے ہلکہ ہلکہ رب کروں گی اب یہاں پہ آپ کو میں ایک ایکسٹر چیز بتا دوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شرٹ ہم ایک دفعہ پہنتے ہیں شرٹ تو صاف ہوتی ہے لیکن کالر پہ میل آ چکی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کالر صاف ہو جائے اور شرٹ دھونی بھی نہ پڑے تو پھر اس کے لئے آپ ایک سپنج لیں جیسے کہ یہ میں نے لیا ہے اس کو پانی میں سوک کریں اور اس کو اس کالر کے اوپر آپ لگائیں گے تو یہ اس کا شیمپو سوک کر لے گا دو تین دفعہ اسی طرح پانی میں اس کو آپ نچوڑ لیں اور اس کے اوپر لگا لیں کالر کے اوپر تو سارا شیمپو صاف ہو جائے گا شرٹ واش کرنے کے آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کا کالر بھی ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہوگا اور اب آتے ہیں تھرڈ شرٹ کی طرف جس کے اوپر میں نے لیکوڈ ڈش واشر اپلائی کیا تھا تو اس کو بھی اسی طرح برش سے میں نے رب کیا اس کے بعد اسے میں نے پانی سے واش کر لیا اور یہ دیکھیں اس کا کالر بھی بڑے اچھے سے صاف ہو چکا ہے ساری میل دور ہو چکی ہے یہ تھی آج کی ٹو ٹپس یعنی بغیر کسی ڈیٹرجنٹ کے شیمپو یا لیکوڈ ڈش واشر سے آپ شرٹ کے کالر کو ایزلی صاف کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ